بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنا لو کاشٹ سٹ سے ہی بہت 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 ہی بہ ہفتہ بھائی میرے سیڈ میں آگ لگ گیا اور میرا سیڈ پورا جل کر راکھ ہو گیا بہت ہی مسکل سے میں نے چوجوں کو بچایا اور اس میں کچھ چوجیں ہمارے مر بھی گئے جل کر کے یہ سن کر کے ہم کو بہت ہی افسوس ہوا کہ بہت ہی نقصان ہو گیا دل سے تکلیف بہت ہوئی میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی میرا یہ چینل دیکھیں یا جو بھی میرے فارمر بھائی یہ سیڈ دیکھیں انہوں نے جب سیڈ بنایا تھا ویڈیو ہمارے پاس یہ بھیجے تھے سیڈ لوکاشٹ کا بنایا جرور لیکن دھیان دینے یوگ کہ یہ باتیں ہوتی ہیں کہ سیڈ کے اندر آگ سے اس میں بہت ہی بچاؤ کیا جاتا ہے کوئی آگ ایسی چیز اندر نہ ہو جس سے آپ کے سیڈ میں آگ لگ جائے اور بہت سارے نقصان آپ کو جھیل نہ پڑے آپ دے سکتے ہیں سیڈ انہوں نے بنایا ہے باؤنڈری کا اندر بہت بڑی باؤنڈری ہے یہ بھائی صاحب کا باہر بہت کھلے بڑی جمین بھی ہے ان کا یہ فریرینج میں بتک فارمنگ کرتے ہیں اور ان کے پورے گائیڈ میرے جمہداری میں تھی لیکن بھائی صاحب کا سیڈ میں آگ لگ گیا ایک تاریخ کو میں وہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ فاربر بھائی لوکاشٹ کا سیڈ بنائے جرور اس میں خاص کر کے بہت سارے چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے کہ تار وغیرہ جو بھی استعمال کرے اس میں اچھے کمپنی کا استعمال کرے جس میں ساٹھ سٹکیٹ ہونے پر بھی آگ وغیرہ نہ لگے اس کے اندر بروڈنگ اگر کرے تو بخاری وغیرہ سے بروڈنگ نہ کرے جس سے چنگاری اٹھ کر کے آگ لگ جائے اس سے فارم جل جانے کی سمبھانا ہے بہت ادھیک ہوتی ہے اور لوکاشٹ کا سیڈ بنانا اچھی بات ہے فارمروں کا کم پیسے میں سیڈ تو بن جاتا ہے لگن تھوڑی بہت لاپروائی کے وجہ سے اگر سیڈ میں آگ لگ گیا اس سے بہت سارے جو کی جانمال کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اب میں آکے جو ویڈیو اس میں دکھانے جا رہا ہوں وہ سیڈ کا آپ سب دیکھیں کیا بری حال ہو گیا ہے یہ ایک جنوری دو ہزار بائیس کو بھائیس آپ کے سیڈ میں ہی دکھی آگ لگ گیا ہے کتنی بری طریقے سے یہ جل گیا ہے بس دیکھ کر کے دل سے افسوس ہی ہو رہا ہے کہ کاس ان کا آگ نہ لگتا بیچارے اس میں سے چوجہ پچانے میں اور اپنے سارے سامان نکالنے میں تھوڑے بہت ان کے ورکر اور ہمارے سوسیل بھائی کو بھی آگ سے نقصان ہوگا